دوستو کیا آپ نے انڈیا کی سب سے لمبے قد والی عورت دیکھی ہے؟ کیا آپ نے دنیا کا سب سے بڑے شولڈرز والا انسان دیکھا ہے؟ ارے اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ڈونا سیمسن اکثر ایسا سننے میں آتا ہے کہ پریگننسی کے دوران ماں کا وزن اس کے عام وزن کی بنسبت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اوہائیو سے تعلق رکھنے والی ڈونا سیمسن دنیا کی وہ ماں ہے جس کو دنیا کی موٹی ترین ماں کے نام پر جانا جاتا ہے کیونکہ بچے کی بدائش کے وقت ڈونا کا وزن دو سو تہتر کلوگرام تھا جو کہ آج تک کی کسی بھی پریگننٹ عورت کا نہیں ہو سکا ڈونا کی نیچرل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تھی اور صرف سی سیکشن کے ذریعے ہی اس بچے کو باہر لائے جا سکتا تھا تیس ڈاکٹرز کی ٹیم نے مل کر ڈونا کا سی سیکشن آپریٹ کیا تھا درحقیقت ڈونا کا ایک خواب تھا کہ وہ دنیا کی موٹی ترین عورت بنے اور ہزار پاؤنڈ جتنا اس کا وزن ہو جائے جس کو پورا کرنے کے لئے وہ دن رات فیٹی چیزیں کھاتے پیتی رہتی تھی لیکن اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ پریگنٹ ہو گئی تھی ڈونا نے اپنی ایک لائی ویب سیٹ بھی بنائی ہوئی ہے جہاں پر لوگ ڈونا کو لائیو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈونا کی پریگننسی کے وقت اس کے وزن کی بنیاد پر اسے گنی سپوک آو ورلڈ ریکارڈ میں ایز ای ورلڈ ہیویس مدر کے طور پر درج کیا گیا تھا جولیانو سٹرو رومینیا میں پیدا ہونے والے تیرہ سالہ جولیانو سٹرو کا ٹون جسم کسی بھی پروفیشنل جمناسٹک باڈی بلڈر سے کم نہیں ہے جولیانو جب چار سال کا تھا تب سے ہی اسے ایکسٹریم جمناسٹک باڈی ایکسرسائز کا شوق تھا اور وہ اپنے باڈی بلڈر باپ کو دیکھتے ہوئے ایکسرسائز کرتا تھا سیم جولیانو کی طرح اس کا چھوٹا بھائی کلاڈیو بھی سیم وہی شوق رکھتا تھا جو کہ اس کے بڑے بھائی کا تھا اور ان کی باڈی شیپ اور ایکسرسائز کی بنیاد پر انہیں ہرکلیس برادرز کہا جاتا تھا چھ سال کی عمر میں ہی جولیانو نے نائنٹی ڈگری کے بیس پوش اپس کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا تھا جس میں پوری باڈی کو موف کرتے ہوئے نائنٹی ڈگری کے پوش اپس ایک خاص ریدم میں لگانے ہوتے ہیں بغیر پاؤں زمین پر ٹچ کیے دو سال بعد جولیانو نے اپنا ہی بیس پوش اپس کا ریکارڈ توڑ کر نائنٹی ڈگری کے چالیس پوش اپس کا ایک نیا ریکارڈ بنا دیا تھا جولیانو ابھی صرف تیرہ سال کا ہے لیکن جس حساب سے یہ ایکسرسائز کرتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اپنی جوانی تک پہنچتے پہنچتے یہ کتنے اور ورلڈ ریکارڈ توڑ دے گا ایبنکا ساد وکاس دس سالہ ایبنکا ساد وکاس کو دنیا کی سب سے ٹف لڑکی کا ٹائٹل حاصل ہے اس ٹائٹل کی وجہ ایبنکا کے باکسنگ سکلز ہیں جس میں وہ بہت ہی ماہرانہ انداز میں چھوٹے درختوں کے تنوں کو اپنے مکے مارنے کی صلاحیت سے توڑ سکتی ہے ایبنکا ایک منٹ کے اندر دو سو دس سے زائد مکے مار سکتی ہے اور ایبنکا کی اس طرح کی پریکٹس ویڈیو کلپس نے اسے پورے سوشل میڈیا پر ایک سیلیبرٹی بنا دیا ہوا ہے بعض اوقات تو ایبنکا کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد یقین نہیں آتا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی طاقتور مٹھیوں کی ملکہ کیسے ہو سکتی ہے لیکن یہ سچ ہے ایبنکا کا ٹرینر اس کا 38 سالہ والد ہے جو ایبنکا کو تین سال کی عمر سے باکسنگ سکھا رہا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگلے کچھ ہی سالوں میں ایبنکا انٹرنیشنل باکسنگ کمپٹیشنز میں پارٹسپیٹ کرنا شروع کرتے مارکرس روحل مارکرس روحل دنیا کے مشہور ترین باڈی بلڈرز میں سے ایک رہ چکا ہے اگر مارکرس کی 18 سال کی پرانی تصویروں کو دیکھا جائے تو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی انسان ہے کرنٹلی مارکرس کا وزن 326 پاؤنڈ یعنی کہ 148 کلو ہے اور مارکرس کے شولڈرز دنیا کے سب سے بڑے سائز کے شولڈرز ہیں کل اپنی زندگی میں مارکرس 19 باڈی بلڈنگ چیمپینشپ آوارڈز اور میڈلز جیت چکا ہے لیکن اس کی آخری پرفارمنس میں ایکسپرٹس نے اسے ڈائیگنوز کیا تھا کہ وہ سٹیروائٹس کا استعمال کرتا ہے اپنی باڈی کو بڑھانے یا منٹین رکھنے میں جس کی وجہ سے اس پر پروفیشنل باڈی بلڈنگ اسوسییشن کی طرف سے بین لگ گیا اس کے بعد سے لے کہ اب تک مارکرس کسی بھی طرح کی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے سکا لیکن اب وہ اپنے جم میں پروفیشنل باڈی بلڈرز کو ٹرین کرتا ہے دنیا کی الگ الگ چیمپینشپ میں پرفارمن کرنے کے لیے گتی کا سرواستوہ ایک اشاریہ چار عرب کی عبادی کے ساتھ انڈیا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے لیکن اس ایک اشاریہ چار عرب لوگوں میں سے ایک عورت گتی کا سرواستوہ ہے جس کا قد چھے فٹ گیارہ انچ ہے گتی کا کے والد کا قد سات فٹ چار انچ تھا اور وہ انڈین باسکٹ بول ٹیم میں بھی کئی سال کھیل چکے تھے گتی کا کا لمبا قد اس کو ایک طرح سے اپنے والد سے ورسے میں ملا تھا اپنے والد کی طرح گتی کا کم عمر میں ہی باسکٹ بول کو جنون کی حد تک پسند کرتی تھی اور اکیس سال کی عمر میں وہ انڈین پروفیشنل باسکٹ بول پیئر بن چکی تھی گتی کا کا باسکٹ بول کا جنون اور فیملی سپورٹ کی وجہ سے اس نے بہت ہی کم عمر میں کافی کامیابی حاصل کر لی لیکن جیسا کہ اکثر بہت زیادہ لمبے قد والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے گتی کا کے گھٹنوں اور کمر میں زیادہ باسکٹ بول کھیلنے کی وجہ سے درد ہونا شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے باسکٹ بول کھیلنا چھوڑ دی اب وہ کینیڈا میں بطور سی ایو آف نیویا نیٹورک انکارپریشن کینسر کے پیشنٹس کے لیے فنڈریزنگ اور زیادہ تر سوشل ورک والی سرگرمیوں میں ملوث رہتی ہے جن میں سے زیادہ تر سیمینارز میں موٹیویشنل لیکچرز ہوتے ہیں پکسی فاکس کچھ لوگ اپنے بچپن کے کارٹونز اور کھلونوں کو لے کر اس قدر جنونی ہوتے ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ایسی ہی ایک عورت پکسی فاکس ہے جسے بچپن سے باربی ڈال جیسا بننے کا شوق تھا اور اس شوق کے لیے پکسی نے سو سے زائد سرجریز کروا لیں باربی جیسا فگر پانے کے لیے اپنے جسم کے نچلے حصے کی چھے پسٹلیں نکلوا دیں باربی جیسی ویسٹ پانے کے لیے پرمنٹ آئی ایمپلانٹس کروا لیے باربی جیسی گلوئنگ آئیز کے لیے اور یہاں بھی بات ابھی ختم نہیں ہوتی پکسی نے اپنے جسم کے مختلف حصوں سے فیٹس نکلوا کر ان کے انجیکشنز اپنے ہونٹوں میں لگوائے تاکہ وہ پافٹ اپ لگیں ٹوٹل اب تک پکسی ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ اپنے جسم کی سرجریز پر خرچ کر چکی ہے اور اس سے دگنے ابھی اس کا خرچنے کا موڈ ہے ایبی گیل اینڈ برٹنی ہنسل دنیا میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے واقعہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں لیکن شاید یہ ایسا کوئی کیس آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ بچے تو جڑواں پیدا ہوئے لیکن جسم ایک ہے دونوں کا ایبی اور برٹنی 1990 میں پیدا ہوئیں لیکن ایک جسم کے ساتھ اس طرح کی میڈیکل کنڈیشن کو کنجوائنٹ ٹوینز کہا جاتا ہے اس ایک جسم کے علاوہ ایبی اور برٹنی میں دو سپانل کولمز چار پھپڑے اور دو دل بھی شامل ہیں عموماً اس طرح کی میڈیکل کنڈیشن والے انسانوں کے لیے معاشرے میں زندگی گزارنا کافی دشوار ہو جاتا ہے لیکن ایبی اور برٹنی کی زندگی کروڑوں اور فیزیکل ڈیفارمیٹی والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے ایبی اور برٹنی دونوں ایس ای پرائمیر سکول ٹیچر سکول میں پڑھاتی ہیں اور ان کے سٹوڈنٹس ان سے کافی حد تک خوش اور مطمئن ہیں چیارٹی پیرس ٹیکسس سے تعلق رکھنے والی چیارٹی پیرس دوہزار چودہ میں دنیا کی سب سے بھاری خاتون رہ چکی ہے جس کا وزن سیون سیونٹی ایٹ پاؤنٹس تھا ایک منٹ کے لیے اتنی بھاری بھرکم خاتون کا سوچ کر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ اس بیچاری سے کون شادی کرے گا لیکن آپ کا خیال غلط ہے اٹھتیس سالہ چیارٹی کا بائیس سالہ منگیتر ہے جس کا نام ٹونی ہے جو کہ در حقیقت چیارٹی کا دیور بھی ہے چیارٹی کی ایک بیٹی بھی ہے جو کہ ٹونی کے بڑے بھائی میں سے ہے چیارٹی کی بیٹی اور اس کے فیانسی کو اس کا ہر کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ چیارٹی اپنے ویٹ کی وجہ سے واش روم تک نہیں جا سکتی اور کوئی بھی ٹوائلٹ سیٹ اس کے بھاری بھرکم وزن کو برداشت نہیں کر سکتی غصے میں کسی کو آنکھیں دکھانا ایک عام بات ہے لیکن امریکہ سے تعلق رکھنے والی کم گوڈ مین کی آنکھیں دیکھنے کے بعد اکثر لوگوں کا موں کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے کم گوڈ مین کے ساتھ اس کے ٹین ایج میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک ہاکی بیٹ اس کے سر پر لگا تھا اس ہاکی بیٹ کے لگنے کے بعد سے کم کے اندر ایک عجیب سی طاقت آگی کہ وہ اپنے آئی بالز کو عام انسانوں کی بنسبت قدر زیادہ باہر نکال سکتی ہیں گینیس بوک آ ورلڈ ریکارڈ میں ان کو اس بات پر شامل کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی واحد عورت ہیں جو جب چاہیں اپنی آنکھوں کے آئی بالز کو پوائنٹ سیون انچز تک باہر نکال سکتی ہیں نرندرہ کمار انڈیا سے تعلق رکھنے والے اٹھارہ سالہ نرندرہ کمار کو کافی عرصے سے پیٹ اور ان تڑیوں میں تکلیف کی شکایت تھی لیکن اس نے اس کی کوئی خاص پرواہ نہ کی لیکن آئسہ آئسہ اس کا وزن گرنا شروع ہو گیا اور تکلیف بھی بے انتہا بڑھ گئی تو اس نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا جب ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے تو سب حیران رہ گئے کہ نرندرہ کے میدے میں ڈھائی کلو کا ہڈیوں بالوں دانتوں اور گورس کا ایک ٹکڑا تھا در حقیقت یہ نرندرہ کا جڑواں تھا جو پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکا تھا اور پیدائشی طور سے نرندرہ کے پیٹ میں موجود تھا یہ گورس کا ٹکڑا نرندرہ کے میدے میں ایک نیو بون بیبی کی طرح موجود تھا جس میں اسے نرندرہ کے میدے میں ایک کارڈ کے ذریعے خوراک مل رہی تھی تاریخ میں اب تک اس طرح کے کل دو سو کیسز ہو چکے ہیں جن میں سے ایک نرندرہ کا کیس تھا ڈاکٹرز نے چار گھنٹے کے ایک لمبے اور مشکل آپریشن کے بعد اس مال فارم فیٹرز کو نرندرہ کے جسم سے الگ کر لیا تھا اور بظاہر دیکھنے میں یہ ایک انڈیولپٹ سر کی شکل کا ٹکڑا تھا جس میں ہڈیاں داند اور بال موجود تھے دوستو اگر آپ پاکستان کی سب سے لمبے قد کی عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کا سب سے طاقتور انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر آپ کی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ